ہیروین کی شروعات گردے ریڈ کر لیتا ہے بولے تو سالہ مائنڈ ریڈر ہے کس کے تن من میں کیا چل رہا ہے کون اچھا کون برا اسے سب پتا چل جاتا ہے ایک بات اور وہ یہ کہ اس کے دل کے قریب کون ہے کون نہیں یہ بھی جان لیتا ہے انٹرڈکشن کے بعد اب آگی کی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں نہ نیو ریسٹورن میں بیٹھی ہوئی ہے تب ہی اسے کسی کی کال آتی ہے وہ اسے گہتا ہے کہ اگر تمہیں جوب چاہیے تو آج دوبہر کو آفیس میں پہن جانا خوشی کی خبر سن کے نانیو تو بہت خوش ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے وہ اپنا میک اپ سیٹ کرنے لگتی ہے اور خود سے کہتی ہے کہ میں کر سکتی ہوں یہ بول کے وہ وہاں سے نکل پڑتی ہے جیسے ہی وہ دور اوپن کر کے باہر جا رہی ہوتی ہے تو تب ہی وہ کسی سے ٹکرا جاتی ہے او نو یہ تو چیشی ہے پر نانیو یہ نہیں جانتی وہ اس کے اوپر گر پڑتی ہے دونوں ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے یہ دونوں بچھڑے ہوئے پریمیوں بہرحال نانیو سوچتی ہے کہ ارے واہ یہ تو کافی سمارٹ اور ہینسم ہے چیشی اس سے کہتا ہے کہ میڈم اٹ جاؤ مجھے درد ہو رہا ہے وہ کہتی ہے کہ سوری سوری میں جلدی میں تھی تب ہی ایسا ہو گیا اب مجھے جانا ہوگا چیشی کی شرٹ خراب ہو گئی ہے وہ کہتی ہے کہ میں جلدی میں ہوں یہی رکو واپس آکے شرٹ واش کر دوں گی یہ بھول کے وہ چلی جاتی ہے چیشی کافی گصہ ہے نانیو آفیس پہنچ گئی ہے اسسسٹنٹ اسے ویٹ کرنے کا بولتا ہے تب ہی کمپنی کے پریزیڈنٹ آتے ہیں او نو یہ تو چیشی ہے جیسے ہی نانیو اسے دیکھتی ہے تو چھپنے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ سالہ یہاں پہ کیوں آیا ہے ضرور میرے پیچھے آیا ہوگا بڑا سینسٹیو ہے اس کی شرٹ دھو کہ اسے جان چھرانی ہوگی جیسے ہی وہ پیچھے مڑتی ہے تو وہ چیشی کو دیکھتی ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیسے تب ہی اسسسٹنٹ آ کے نانیو سے کہتا ہے انٹرویو روم میں جاؤ یہ سن کے وہ چیشی سے کہتی ہے ایڈھری رکو میں انٹرویو دیکھ کے آتی ہوں یہ بول کے وہ چلی جاتی ہے بلاخر نانیو کو پتا چل گیا ہے کہ چیشی یہاں کا پریزیڈنٹ ہے یہ بات جان کے وہ بڑی نروسی ہو گئی ہے نانیو جیسے تیسے کر کے اپنا انٹروڈرکشن کراتی ہے چیشی اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے ہماری کمپنی کو ہی کیوں چوس کیا وہ اس سے کہتی ہے کہ آپ کی کمپنی کو میری ضرورت ہوگی پر مجھے آپ کی کمپنی کی کوئی ضرورت نہیں یہ ایٹیڈیوڈ دیکھ کے چیشی اس سے کہتا ہے کہ تم کب سے جوائن کروگی یہ بات سن کے نانیو سرپرائز ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا واقعی میں پاس ہو گئی وہ کہتا ہے کہ ہاں نانیو تینکس بول کے وہاں سے بھاگ نکلتی ہے کیونکہ کہیں یہ اپنا دیسیجن چینج نہ کر دے جوب تو مل گئی اب رہنے کا بندوبست کرنا ہوگا پر نانیو کی سیلری اتنی نہیں کہ وہ ہاؤس رینٹ پہ لے اسے شیری اپارمنٹ میں رہنا پڑے گا وہ جاتی ہے اپارمنٹ دیکھنے گھر تو اچھا ہے پر نانیو یہ افورڈ نہیں کر سکتی اسے کسی کے ساتھ رہنا ہوگا تبیر چیشی بھی وہیں پہ آتا ہے نانیو اس سے کہتی ہے کہ تم یہاں پہ ایجنٹ چوچو موچو کہتا ہے کہ اگر میسر چی اکیلے رہنا چاہتے ہیں تو میں تمہیں دوسرا گھر دکھاؤں گا یہ بات سن کے وہ کہتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں میں اپارمنٹ شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں نانیو بتاؤ تم کیا چاہتی ہو وہ کہتی ہے کہ سر جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہاں گھر آفس کے قریب ہے آنے جانے میں آسانی ہوگی ایجنٹ کہتا ہے کہ جب آپ دونوں راضی تو مجھے کیا اعتراض میں پیپرز لے کے آتا ہوں نانیو تو بڑی حیران ہے پر بات کچھ اور ہے فلیش بیک سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ چیشی کی موم نے اسے کہا تھا کہ کم بخت کے بچے جلدی سے بہو ڈھونڈ کے لاؤ ورنہ گھر مت آؤ یہ لاسٹ چانس ہے جاؤ چھوکری تلاش کرو اور پھر آؤ بینڈ باجہ بارات کے ساتھ اسی بات پہ غصہ ہو کہ اس نے گھر چھوڑ دیا پر اسے اندازہ نہیں تھا کہ نانیو اس کے روم میٹ نکلے گی پریزن میں کاغذی کاروائی کمپلیٹ ہو گئی ہے دونوں ساتھ میں رہیں گے نانیو بہت سے کہتی ہے کہ آج کے بعد ہم ہاؤس میٹس ہیں وہ سوچتا ہے کہ میں تمہارے دل کی بات سن رہا ہوں اس کے بعد نانیو اپنی فرینڈس کو فون کر کے بتاتی ہے کہ میرا بوس میرا روم میٹ ہے وہ اجیب سا ہے تم اس سے ملوگی تو جان جاؤگی بڑا ہی پتھر دل ہے ہر وقت ٹینچن میں رہتا ہے بدقسمتی سے اس کی باتیں چیشی سن رہا ہے جیسے ہی وہ اسے دیکھتی ہے تو ڈر جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ سر جی آپ کب آئے وہ کہتا ہے کہ تم ڈر کیوں رہی ہو یہاں آؤ اور سامان اٹھانے میں میری ہیلپ کرو وہ سوچتی ہے کہ ہٹا کٹا گبرو جوان تو ہے شرم نہیں آتی ماسوم لڑکی سے ہیلپ لینے میں نیکس مورننگ جیسے ہی نانیو نین سے اٹھتی ہے تو باتروم کی طرف بھاگتی ہے جیسے ہی وہ ڈور اوپن کرتی ہے تو وہاں پہ وہ چیشی کو دیکھتی ہے جو کہ نہانے میں مصروف ہے یہ نظارہ دیکھ کے نانیو سوچ میں بڑھ جاتی ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر سب دیکھ لیا تو دفع ہو جاؤ یہ سن کے وہ شرمندہ ہوتی ہے اور سوری پول کے وہاں سے بھاگ نکلتی ہے نانیو اور چیشی ایک ساتھ بیٹھ کے لنچ کر رہے ہیں بھائی صاحب بہت یہ خطرناک رومینٹک سین ہے پہلے ہی دن کام تمام ہو گیا نانیو سوچتی ہے کہ یہ سالہ آخر چاہتا کیا ہے نہیں نہیں میں اس سائکو کے پیار میں نہیں پڑھوں گی وہ کہتا ہے کہ کم کھایا کرو تمہاری صحت کے لیے اچھا ہے نانیو پھر سے سوچتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب یہ سالہ مجھے بولے گا کہ کل اچھے اور صاف سترے شورٹ کپرے پہن کے آنا آفیس وہ کہتا ہے کہ بچی تو ہو نہیں جو میں تمہیں بتاؤں کہ کل تمہیں کیا پہن کے آنا ہے یہ بول کے وہ چلا جاتا ہے اپنے بوس کے ساتھ رہنا کوئی آسان کام نہیں نانیو کی لائف کا یہ ایک خطرناک موڑ ہے اسے سنبھل کے رہنا ہوگا پہرحال نانیو بیچاری اتنی ٹینشن میں ہے کہ اسے سپنے میں بھی چیشی دکھائی دے رہا ہے جو اس سے کہتا ہے کہ اٹھ جا ورنہ مار ڈالوں گا بھاگو اور جلدی پہنچو آفیس نانیو کا آفیس میں آج پہلا دن ہے وہ تھوڑی نروس بھی ہے اسسٹنٹ خوجو پوس سے پوچھتا ہے کہ سر اسے کہاں پہ فٹ کریں کونسی پوسٹ دیں وہ کہتا ہے کہ سیکیٹری کا پوسٹ دے دو ویسے بھی مجھے ایسے پرسن کی ضرورت ہے جو مجھے کافی دینے آئے یہ بول کے وہ جلا جاتا ہے نانیو حیران ہے اور سوچتی ہے کہ یہ سالہ آخر چاہتا کیا ہے نانیو سیکیٹری تو بن گئی پر دوسری گرز اس بات سے بہت جلس ہیں لوگوں کا کیا وہ تو باتیں کریں گے ہسو مسکراؤ اور مست لائف جیو بہرحال نانیو بوس کو کچھ بتانا چاہتی ہے جب وہ اس کے پاس جانے لگتی ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا کام ہے وہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں بس ونڈو کو ساف کرنے آئی تھی یہ سن کے چیشی بٹن پریس کر کے ونڈو کو بلر کر دیتا ہے بتانے کی کوشش ناکام ہوئی شام کو جب گھر پہ چیشی آن لائن ویڈیو کانفرنس کر رہا ہوتا ہے تو تب ہی نانیو اس کے پاس سے گزرتی ہے جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں گائز یہ میری ناکرانی تھی نانیو گصہ ہے وہ ریونج لینا چاہتی ہے اسی وجہ سے وہ ایرابک ڈریس پہن کے ہال میں آکے ناشنے لگتی ہے تاکہ ویڈیو کانفرنس والے اسے دیکھ سکیں اور چیشی شیم فیل کریں جی بھر کے ناشنے کے بعد وہ اس سے کہتا ہے کہ میڈم ویڈیو کال تو کب کا اینڈ ہو گیا ہے یہ جلوہ تم کس کو دکھا رہی ہو ہو گئی نا انسلٹ صبح جب چیشی کچھر میں آلو پراتھا بنا رہا ہوتا ہے تو تب ہی نانیو اس کی طرف پیار سے دیکھنے لگتی ہے واہ کیا بات ہے دونوں کو پیار ہو گیا ہے شادی بھی کر لی بس بچوں کے آنے کی دیر ہے جب چیشی کی نظر خیالوں میں کھوئی پرماتما یعنی نانیو پر پڑتی ہے تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ اسے کیا ہو گیا وہ اس کے پاس جا کے اس سے کہتا ہے کہ ہوش میں آؤ میڈم جی ویسے کل کی طرح ناچو کافی مزہ آئے گا وہ کہتی ہے کہ تم تعریف کر رہے ہو یا بیستی بہرحال جو بھی ہو یہ دونوں ایک دوسرے کو خوب تیز کر رہے ہیں ساتھ رہنے کا یہی تو فائدہ ہے چیشی کی موم زد پہ اڑی ہوئی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا بلائنڈ ڈیٹ پہ جائے اور کسی اندھی لوڑی لنگری کو پسند کر کے اس سے شادی کر لے موم کے پریشر کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہے اسے کچھ تو کرنا پڑے گا آفیس کے بعد جب نانیو بس سٹوپ پہ بیٹھی ہوتی ہے تو تبھی چیشی اپنی کار میں وہیں آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آؤ اور بیٹ جاؤ وہ کہتی ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ سب دیکھ رہے ہیں باتیں کریں گے چیشی چلا جاتا ہے پر دوسرے دن آفیس کلکس ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں کہ کوئی تو بات ہے جس کے وجہ سے بوس نے رولز چینج کر دیے ہیں نانیو کے آنے کے بعد ایسا ہو رہا ہے کچھ تو گڑ بڑ ہے یہ باتیں سن کے وہ تھوڑی نرویس ہو گئی ہے پر ایک لڑکی اس سے کہتی ہے کہ ان کی بکواس کو اگنور کرو اپنا کام کرتی رہو یہ تو بتاؤ کیا تم دونوں ساتھ میں رہ رہے ہو وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے ہمارے بیچ کچھ نہیں ہے بعد میں وہ چیشی سے کہتی ہے کہ تم ہی سب کو بتا دو کہ ہمارے بیچ کچھ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ کیا تم ڈر رہی ہو ایکسپلین کرنے کی کوئی ذرات نہیں تمہیں جو کہنا ہے کہو یہ تو نہیں سمجھ رہا میں کیا کروں ایک اور مصیبت بوس نے آج رات کو پارٹی رکھی ہے نانیو کو جانا پڑے گا رات کو سب جمع ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ بوس کی موم اسے شادی کے لئے فورس کر رہی ہے وہ لڑکی خوش نصیب ہی ہوگی جو اسے شادی کرے گی اور ہاں مسٹر جی نے آج تک کسی سے پیار نہیں کیا وہ اس فیلڈ میں اناڑی ہیں نانیو پوچھتی ہے کہ کیا واقعی یہ سچ ہے تب ہی بوس بھی آ جاتا ہے اسے دیکھتے ہی سب چپ ہو جاتے ہیں نانیو اسے اشارہ کر کے بولتی ہے کہ اپنی زبان بند رکھنا ورنہ رات کو زہر دے دوں گی پارٹی تو اینڈ ہو گئی اب گھر جانے کا ٹائم ہے پر یہ کیا چیشی اپنی کار لے کے آ گیا ہے اور وہ نانیو سے کہتا ہے کہ آو بیٹھ جاؤ یہ تو گڑ بڑ ہو گئی نانیو چھپنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے زیادہ پی لیا اس کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے چیشی اسے میسیج کر کے کہتا ہے کہ آتی ہویا سب کو بتا دوں یہ سالہ نہیں سدھرے گا جانا ہوگا نہ جاتے ہوئے بھی وہ کار میں بیٹھتی ہے اسی بات پہ وہ ناراض بھی ہے ایک اور مسیبت چیشی کی مام کو نانیو کے بارے میں پتا چل گیا ہے وہ آفیس میں اس سے مننے آئی ہے مام دائے بائے اوپر نیچے ایسے دیکھ رہی ہے جیسے یہ لڑکی نہیں کوئی روبوٹ ہو مام نانیو سے پوچھتی ہے کہ کیا تم دونوں ساتھ میں رہ رہے ہو اوہ اچھا تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ میں کون ہوں دراصل میں اس شادی چور کی مام ہوں نانیو اسے آنٹی جی کہتی ہے پر وہ اس سے کہتی ہے کہ مجھے مام کہو آنٹی نہیں سنو نانیو مجھے یہ پتا چلا ہے کہ میرے بیٹے کو کسی سے پیار ہو گیا ہے تب ہی تم سے ملنے آئے تھی وہ کہتی ہے کہ آنٹی جی ایسی بات نہیں ہم کوئنسیڈنس کی وجہ سے ساتھ میں رہ رہے ہیں اور باقی ہمارے بیچ کچھ بھی نہیں ہے ہم ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے وہ کہتی ہے کہ آشر میلی لڑکی مجھے سب پتا ہے تم اس سے مت چھپاؤ تب ہی بھائی صاحب بھی آ جاتے ہیں اور اپنی مام سے کہتے ہیں کہ پلیز آپ انہیں مر ڈراؤ مام ہس پڑتی ہے تینوں ساتھ میں لنچ کرنے بیٹھتے ہیں مام تو بڑی خوش ہے پر نانیو بیچاری کافی کنفیوز ہے وہ ان دونوں کے بیچ سینڈوچ بن گئی ہے مام تو اپنا مو بند نہیں کر رہی ان کا بس چلے تو وہ اب ہی کے اب ہی ان دونوں کی شادی کر دے بہرحال نانیو چیشی کو اشارہ کر کے بولتی ہے کہ میرا کھانا حضم ہو گیا اس سے پہلے کہ گھڑ بڑ ہو جائے چیشی اپنے مام کو وہاں سے لے جاتا ہے پر ان کا مو بند نہیں ہو رہا بعد میں چیشی نانیو سے کہتا ہے کہ سوری میری مام نے تمہیں تنگ کیا وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں تمہاری مام تو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ میری مام میری شادی کرا کے ہی چھوڑے گی جب میں گھر پہ ہوتا تھا تب وہ کو پسند کروں پر مجھے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں پر ہاں اگر اچھی لڑکی مل جائے میں اس سے شادی کر لوں گا وہ کہتی ہے کہ تمہاری زندگی تو میرے سے زیادہ تکلیف دے ہے مجھے تم پہ رحم آ رہا ہے مام تو چیشی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی وہ ان سے کہتا ہے کہ پلیز آ مجھے کچھ ٹائم دے تاکہ مجھے کسی سے پیار ہو جائے وہ کہتی ہے کہ چھوڑو پیار ویار کو آج میں تمہیں اس لڑکی سے ملاؤں گی جسے تم جانتے ہو وہ شاو شاو کو فون کر کے اسے اپنے گھر بھولاتی ہے وہ شام کو بھاگی بھاگی آتی ہے پر بھائی صاحب تو گیم کھیلنے میں مصروف ہیں مام شاو شاو سے کہتی ہے کہ میرا بیٹا بزنس مین ہے تب ہی اتنا بیزی ہے مام اسے کہتی ہے کہ کیا کر رہے ہو یہاں آؤ وہ کہتا ہے کہ نہیں آسکتا میں بزی ہوں شاو شاو ان سے کہتی ہے کہ مام غصہ مت ہو وہ کام ہی تو کر رہا ہے اسے کرنے دو مام کہتی ہے کہ او میری لال تم کتنی اچھی ہو مجھے تم جیسی بہو چاہیے یہ خطرناک بات سن کے چیشی کہتا ہے کہ کال آ رہی ہے میں باہر جا رہا ہوں مام اسے روک لیتی ہے اور اسے زبردستی وہی پہ بٹھاتی ہے پر چیشی بور ہو رہا ہے وہ نانیو کو میسج کر کے اس سے باتیں کرنے میں لگ جاتا ہے ڈینر شاو شاو کے ساتھ لیکن باتیں نانیو سے چیشی کو کچھ تو کرنا ہوگا تھا کہ اس لڑکی سے اس کی جان چھوٹے اور وہ یہاں سے بھاگے نانیو اس کی ہلپ کرتی ہے اور اسے فون کر کے بولتی ہے کہ مسٹر ہانک کا بیٹا میٹرک میں پاس ہو گیا ہے تم جا کے اسے کانگریٹس بولو اس سے بزنس میں فائدہ ہوگا یہ سن کے اسے بہانہ ملتا ہے اور وہ وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے مطلب کہ بھاگ نکلتا ہے شاو شاو بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں وہ اپنا بوریا بستر پیک کرتی سیدھی پہنچتی ہے اسی اپارمنٹ میں جہاں پہ نانیو اور چیشی رہتے ہیں وہ اپنا گھر ٹھیک ان کے سامنے لے لیتی ہے نانیو کو اندازہ نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے نہ یہ وہ جانتی ہے کہ یہ سالی کون ہے تب بھائی ساب آتے ہیں شاو شاو اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم بھی یہ پہ رہتے ہو یہ تو اچھی بات ہے مزہ آئے گا وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اس کے ساتھ رہتا ہوں نانیو سمجھ گئی ہے کہ یہ کون ہے چیشی اس سے کہتا ہے کہ سوی تھاڑ آؤ اندر چلتے ہیں شاو شاو اس کہتی ہے کہ رکو پلیس مجھے بھی اپنا گھر دکھاؤ نا دکھانا پڑے گا ورنہ موم ناراض ہو جائے گی اس کی بگ بگ میں نہیں سن سکتا میں تھک چکا ہوں آرام کرنے جا رہا ہوں شاو شاو نانیو سے کہتی ہے کہ ہم جلدی شادی کرنے والے ہیں وہ مجھے کافی پسند کرتا ہے یہ سن کے نانیو ہز پڑتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم میرا دماغ کیوں کھا رہی ہو جاؤ اور اپنے فیانسے کے ساتھ ٹائم بتاؤ تم دونوں تو جلدی شادی کرنے والے ہو نا شاو شاو تو بھائی صاحب کے پیچھے ہی پڑ گئی ہے جب نانیو یہ بات چیشی کو بتاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جلدی سے یہاں آؤ ضروری کام ہے پھر سے قربانی کا بکرا نہ بابا نہ مجھ سے ایکٹنگ نہیں ہوگی دراصل چیشی کو نانیو کی ہیلپ چاہیے ورنہ شاو شاو اس کی زندگی میں فٹ ہو جائے جس کے بعد اس کی زندگی برباد ہو جائے گی پہلے تو نانیو اسے صاف منا کرتی ہے پر جب وہ اس سے کہتا ہے کہ میری ہیلپ کرو اس کے بدلے ایک لاکھ دوں گا یہ آفر سن کے وہ منع نہیں کر پاتی اور مان جاتی ہے شاو شاو اس کی طرف آ رہی ہے پر بھائی صاحب نے بھی مکمل بند بست کر رکھا ہے وہ تیار بیٹھا ہوا ہے بس اس کے آنے کی دیر ہے جیسے ہی وہ آفیس میں داخل ہوتی ہے تو اسے زور کا جھٹکا لگتا ہے جی شی نانیو کو کھانا ایسے کھلا رہا ہے جی سے یہ دونوں کوئی پرانے پریمی ہو ڈارلنگ تم پتلی ہو اور کھاؤ شاو شاو اس سے کہتی ہے کہ ہماری تو انگیجمنٹ ہونے والی ہے پر تم بے شرموں کی طرح اپنی سیکیرٹری کے ساتھ گپے مار رہے ہو وہ کہتا ہے کہ کون سی انگیجمنٹ تمہیں شرم نہیں آتی میری پیاری گورفرین کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے نانیو اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے تاکہ فیل ہو کہ دونوں واقعی میں لورز ہیں ڈارلنگ آؤ انگیجمنٹ کرتے ہیں اپنا ہاتھ دو شاو شاو کہتی ہے کہ کچھ بھی کرو میں گواب نہیں کروں گی تم خود میرے پاس آوگے یہ بول کہ دفاع ہو جاتی ہے اس کے جانے کے بعد نانیو بھائی ساپ سے کہتی ہے کہ ہاتھ چھوٹ اپوری انسان وہ چلی گئی مجھے تو پسینہ آ گیا اسی شام نانیو اس سے کہتی ہے کہ بھار میں جائے تمہارے پیسے مجھ سے اب یہ ناٹک نہیں ہو گا وہ کہتا ہے کہ اب تم پس چکی ہو تمہیں ناٹک کنٹینیو کرنا پڑے گا اور ہاں تھوڑا اچھے سے ایکٹنگ کرو ورنہ پکڑی جاؤ جاؤ تمہاری دشمن آ گئی ہے باجو میں گھر لینے کا فائدہ شاہو شاہو دور پہ کھڑی ہوئی ہے نانیو اسے اندر آنے نہیں دے رہی سنو چیشی ڈارلنگ میرا کمپیٹر خراب ہو گیا ہے ریپیئر رنے میں میری ہیلپ کرو وہ کہتا ہے کہ میں کوئی سائنٹس نہیں ہوں جاؤ ریپیئر مین کے پاس اور ہاں بار بار آ کے ہمیں دستراب مت کرو نانیو چی کہ بولتی ہے ککروچ ککروچ بڑا سا ککروچ بھاگو بھاگو اس سے تو حال فلال جان چھوٹی چیشی نانیو سے کہتا ہے آج رات دنر ہم ساتھ میں کریں وہ کہتی ہے کہ یہ ہی ٹھیک ہے اگر باہر گئے تو چڑیل پیچھے آ جائے بڑی بے شرم لڑکی ہے نیکس مورننگ وہ لنچ لے پھر آفیس آتی ہے اور نانیو سے کہتی ہے کہ میں اسے اپنا بنا کے رہوں گی پیار ویار نہیں اسٹیٹس امپورٹنٹ ہوتا ہے میں تمہاری عوقات بتا رہوں گی گریب لڑکی یہ بول کے وہ دفع ہو جاتی ہے تکلیف دے بات سن کے نانیو دکھی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ سچ تو بول رہی ہے کہ میں اور کہ چیشی دونوں کی دنیا الگ ہے اسی دن شوشن نانیو سے کہتی ہے کہ شاوشو میری پرانی فرینڈ ہے اب وہ چیشی کی فیان سے بن گئی ہے تمہارا کوئی چانس نہیں بہتر ہو گا تم کسی اور جگہ شفٹ نے اپنی موم سے فون پہ بات کرتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ موم اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں شاوشو سے شادی کروں تو ٹھیک ہے پر مجھے کام کرنے دے دیسٹرپ مت کریں یہ باتیں نانیو نے بھی سن لی تھی بعد میں وہ سوچتی ہے کہ کوئی بات نہیں بیسے میں کون سے اس کی ریال گرر فرن تھی جو مجھے دکھ ہو رہا ہے ہمارے بیچ کچھ بھی تو نہیں تھا پریزن میں جیشی کا اسسسٹن اس سے کہتا ہے باس ایک بات میں نے نوٹ کی ہے جب سے آپ کی انگیجمنٹ نیوز آؤٹ ہوئی ہے تب سے نانیو کو میں دکھی دیکھ رہا ہوں یہاں تک اس کا کام میں دل نہیں لگ رہا یہ بات سن کے وہ بھڑک جاتا ہے اور سیدھا جا پہنچتا ہے شاو شاو کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ تم کمپنی کی امپلائی نہیں ہو جاؤ یہاں سے دفعہ ہو جاؤ پھر کبھی یہاں قدم مت رکھنا سنو سب صرف نانیو ہی میری گرر فرنڈ ہے اور کوئی نہیں چیش شوش ان کو کمپنی سے فائر کر دیتا ہے کیونکہ شاو شاو کے کہنے پہ وہ نانیو کو بدنام کر رہی تھی شاو شاو اپنی صفائی دینے جاتی ہے چیش کے پاس پر وہ اسے کہتا ہے نانیو کو ہرٹ مت کرو ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ میری گرر فرنڈ ہے تو میرے لئے کچھ نہیں ہو اس کی یہ کوشش بھی ناکام ہوئی چل بھاگ نانیو آتی ہے اس کے پاس پر وہ اسے کہتا ہے کہ ہماری کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی ہے یہ فیک نیوز تمہاری بیس فرنڈ شوشن نے پھیل آئی ہے تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو وہ پوچھتی ہے کہ شاہو شاہو تمہیں روز لنچ دینے آتی ہے وہ تو تم بڑے مزے سے کھاتے تھے وہ کہتا ہے کہ بس اتنی سی بات وہ میں کھاتا نہیں تھا دسٹ بل میں ڈال دیتا تھا اب تم یہ بتاؤ کہ جو تمہیں بولی کرتے ہیں اس کے بارے میں تم مجھے کیوں نہیں بتاتی ہو نانیو کہتی ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں جو میں تمہیں بتاؤ یہ سن کے چیشی کا دل ٹوٹ جاتا ہے لگ ایسے رہا ہے کہ نانیو اس کی فیلنگز کو سمجھ نہیں پا رہی ہے نانیو سوچتی ہے کہ اتنی دیر ہو گئی اب تک تو اس آ جانا چاہیے تھا نانیو رات دیر تک اس کا انتظار کرتی ہے اس نید نہیں آ رہی وہ نہیں آنے والا صبح ہو گئی ہے پر چیشی اپنے قرائے کے گھر پہ نہیں آیا نانیو سوچتی ہے کہ وہ کیوں نہیں آیا کوئی تو بات ہے آفیس پہنچ کے وہ چیشی سے پوچھتی ہے کہ کار رات تم کہاں پہ تھے وہ کہتا ہے کہ کیا تم ساری رات آفیس میں تھے اوہ میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی میں سمجھ کہ یہ سن سمجھ کیا ہے وہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں میں اس بندر سے نہیں ڈڑتی اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اسے کچھا چوا جاؤں گی اوہ میڈم پیچھے دیکھو پیچھے پیچھے تُو دیکھو جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو اس کی اکل ٹھکانے آ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اوہ نو یہ میں نے کیا کر دیا میں تو گئی کام سے چیشی اپنے ایمپلوئیز سے کہتا ہے کہ تم لوگ پارٹی کنٹینیو کرو میں اس زندہ لاش کو یہاں سے لے جا رہا ہوں جانے دے مجھے تیری نیت میرے کو صحیح نہیں لگ رہی تو میرے ساتھ کیا کر نے والا ہے اوہ چیشی یہ تم ہو مجھے اب ہی بتا چلا پلیس تم مجھے جانے دو وہ کہتا ہے کہ اب بس بھی کرو ہوش میں آؤ سنو نانیو میں تمہیں ایک اور چانس دینے کیلئے تیار ہوں بس تم مجھے سوری بول یہاں سے لے جاؤں گا جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا نانیو نے اس کے اوپر الٹی کر دی چیشی کے کپڑے خراب ہو گئے اور اس کی گاڑی بھی بے ہوش آتما کو اٹھا کے وہ گھر لے جا رہا ہے بھائی صاحب کو پیار فیل ہو رہا ہے جب وہ پہنچتے ہیں تو نانیو اس سے کہتی ہے کہ کمینے تمہیں مجھے پارٹی انجوائی کرنے کیوں نہیں دی تمہیں کیڑے پڑھیں گے کیڑے جو پرسن ہوش میں نہ ہو اس کے باتوں کا برا نہیں ماننا چاہئے بھائی صاحب کی تو یہ ہی پولیسی ہے نیکس مارننگ جب نانیو نین سے اٹھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے کپڑے تو چینج ہے مطلب کہ یہ بھائی صاحب کا کام ہے شکل سے شریف لگتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سالہ اتنا کمی نہ نکلے کہاں ہے ڈنڈا پیچھے موڑ ذرا سچ بتاؤ کیا یہ تمہارا کام ہے شرم نہیں آئی ماسوم لڑکی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے سچ بتا ورنہ یہ پہ دفن کر دوں گی وہ کہتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے جو ہو گیا سو ہو گیا کل رات تم فل ٹلی تھی اسی وجہ سے تم نے الٹی کر کے کار خراب کر دی اس کا حساب وہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کر نا چاہتی تو بتاؤ کل رات تمہیں کس بات کا دکھ تا جس کی وجہ سے تم نے اتنا پیا بہت ہی خطرناک کوئشن پوچھ لیا نانیو اس سے کہتی ہے کہ اس کا جواب دینے سے بہتر ہے میں کار واش کر لوں میں جا رہی ہوں سمیل آ رہی ہے جا اور اسے اچھے سے صاف کرو تو جانا پڑے گا نانیو کو زلیل کر چیشی بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہے سائیکو ڈفر گدھے کے نسل کار تو صاف ہے کیا اس بندر کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں باس آپ گب آئے وہ کہتا آہ ہمارا ریلیشنشپ فیک ہے تم یہ سب شاہ شاہ سے جان چھڑانے کے لئے کر رہے ہو نا شوش ان دونوں کی باتوں کو سن رہی ہے اور ریکارڈ بھی کر رہی ہے یہ لڑکی اب بہت کچھ کرنے والی ہے وہ ویڈیو کلپ کو وائرل کر دیتی ہے اس نانیو کو اس بارے میں بتاتا ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ دکھی ہوتی ہے جب یہ بات چیشی کو پتا چلتی ہے تو وہ فورا نانیو کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ رو مت میں آگیا ہوں وہ نانیو کا ہاتھ پکڑ کے اسے وہاں سے لے جاتا ہے اور گھر پہنچ کے اسے کہتا ہے کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں میں نے یہ سب کرنے کو کہا تھا پریشان مت ہو میں مام کو ایکسپلین کروں گا تب ہی مام کی کول آ جاتی ہے وہ بہت غصہ ہے اور آفس آ رہی ہے چیشی نانیو سے کہتا ہے ابھی مجھے جانا ہوگا اگر مام سے نہیں ملا تو وہ ہمیں پھر سے پریشان کرے گی تم میرا ویٹ کرو میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا یہ بول کہ وہ چلا جاتا ہے نانیو اور بھی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کافی سوچنے کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ چیشی کی لائف سے کہتا ہے کہ مام شاہو شاہو میرے ٹائپ کی نہیں ہے آپ اس بات کو بھول جائیں اور ہمیں پریشان مت کریں ابھی مجھے جانا ہوگا نانیو میرا ویٹ کر رہی ہوگی مام اس کی فیلنگز کو سمجھ گئی ہے اسے اس بات کی خوشی ہے کہ اس کے بیٹے کو پیار ہو گیا لڑکی کوئی بھی ہو اسے تو بہو چاہیے بہو دوسری طرف اسسسٹنٹ نانیو کو میسج کر کے ایڈوائز دیتا ہے کہ تم دو تین دن تک کمپنی مت آؤ یہاں ہر کسی کا موں کھلا ہوا ہے ان کی باتیں سن کے تمہیں دکھ ہوگا نانیو سوچتی ہے کہ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں میں بھلا تمہیں کیسے لائک کر سکتی ہوں جب چیشی نانیو کے پاس آ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی شاہو شاہو اس کے راستے میں آ جاتی ہے اور اسے اپنی فیلنگز بتاتی ہے پر وہ اس سے کہہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی کرو میرے دل میں تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں جب وہ گھر پہنچتا ہے تو وہاں پہ اسے ایک نوٹ ملتا ہے یہ نانیو نے لکھا ہے چیشی میں یہاں سے جا رہی ہوں یہ پڑھ کے وہ کافی دکھی ہوتا ہے جس بات کا اسے ڈر نانیو کو میسج کر کہتا ہے کہ پلیز کال ریسیف کرو جب وہ کال اٹھاتی ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ باس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے وہ ہر بات پر غصہ ہوتے ہیں اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ان کی پوزیشن خطرے میں پڑ جائے گی پلیز تم واپس آجاؤ اور ہم سب کو بچاؤ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے ہوم ٹاؤن میں ہوں نہیں آ سکتی تب ہی چیشی آ جاتا ہے اور وہ اپنے اسیسر سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہے تھے مجھے اس کی لوکیشن میسج کرو میں اس کے پاس جا رہا ہوں پھر کیا وہ کار میں بیٹھ کے نکل پڑتا ہے چیشی جان چکا ہے کہ وہ صرف نانیو سے ہی پیار کرتا ہے دوسری طرف نانیو کا بھی یہی حال ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چیشی ایک جگہ کھڑا ہوا ہے نانیو اس کے پاس گزرتی ہے جب وہ آگے جا رہی ہوتی ہے تو چیشی اس سے کہتا ہے کہ رکو نانیو دونوں کی نظریں جب ایک دوسرے پر پڑتی ہیں تو وقت ٹھہر سا جاتا ہے چیشی اس سے کہتا ہے کہ میں پھر کبھی تمہیں جانے نہیں دوں گا دونوں مل گئے ہیں وہ کہتی ہے کہ پہلے تم بولو وہ کہتا ہے کہ نہیں پہلے تم نانیو اس سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے وہ کہتا ہے کہ مجھے بتائے بغیر تم وہاں سے کیوں چلی آئی تم نے مجھے گوڑ بائی تک نہیں کہا مجھے لگا کہ ہم پھر کبھی نہیں مل پائیں گے نانیو میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں تب ہی نانیو کو اپنے بھائی کی کول آ جاتی ہے تیشی اپنے دل کی بات نہیں بتا پاتا نانیو اس سے کہتی ہے کہ اب مجھے گھر جانا ہوگا وہ کہتا ہے کہ اوکی ساتھ چلتے ہیں جب دونوں وہاں پہنچ تے ہیں تو وہ اس سے کہتا ہے اس سے پیار کرتا ہے نیش چیشی اس کے گھر آتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ ان دونوں کی لف سٹوری آگے بڑھ رہی ہے اور پیار بھی بڑھتا جا رہا ہے فائنلی چیشی کو یاد آتا ہے کہ اس کی ایک کمپنی بھی ہے اسے وہاں جانا پڑے گا پھر کیا دونوں ایک دوسرے سے پھر سے جدہ ہوتے ہیں پر ان دونوں کے پاس موبائل تو ہے ساری راہ جا کے وہ ایک دوسرے سے خوب باتے کر رہے ہیں نیش نانیو کو چیشی کی موم کی کول آتی ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم میرے بیٹے کو لائک کر دیو وہ کہتی ہے کہ ہاں آنٹی جی موم مان گئی نانیو بھی خوش ہے ایک دن اسسسٹن نانیو کو فون کر کے بولتا ہے کہ جلدی سے یہاں آؤ چیشی کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے وہ پوچھتی ہے کہ تم خود آکے دیکھ لو یہ شاکنگ بات سن کے نانیو کی جان نکل جاتی ہے اور وہ ٹیکسی پکڑ کے فورا وہاں سے نکل پڑتی ہے وہ کافی پریشان ہے اسے یہ بات ڈرا رہی ہے کہ 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 چیشی کو کچھ ہوا تو نہیں ہوگا چھے گھنٹے سفر کرنے کے بعد وہ پہنچتی ہے اس کے گھر پر یہ کیا بھائی ساب تو بلکل ٹھیک تھا ہے سٹوپیڈ گدے سرپرائز خور اگر لڑکی کو کچھ ہو جاتا پھر کیا کرتے نانیو اس سے کہتی ہے کہ یہ مزاگ پھر سے مت کرنا لانگ سٹوری شورٹ بھائی صاحب اور میم صاحب کی لف سٹوری ہوئی کمپلیٹ تھینک یو سو مچ فور موسیقی